بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالجبار بھاٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام آج ذکر کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ میں وزیراعظم جو سرگودہ سے جن کا تعلق تھا اور مجودہ چیف جسٹس سے بھی ان کی کچھ نہ کچھ رشتداری نکلتی ہے وہ بھی کبھی کسی دن ذکر کریں گے تو بات آن پہنچی سرگودہ بھیرا تک پاکستان کے پنجاب کے یہ وزیراعظم بھی رہے اور پھر یہ اس طرح کہ مشرقی پاکستان کے دوسرے گورنہ جنرل پنجاب کے دوسرے وزیراعظم اور پاکستان کے ساتھ میں وزیراعظم رہے ان کو ایک خط کے ذریعے میجر جنرل سکندر مرزا نے ہٹایا اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا میں نے دو تین پروگرام میں ان کا ذکر کیا ہے میجر سکندر مرزا کا ایک واجد علی صاحب برکی کے پھر ان کے بعد حسین شہید سوروردی ان میں بھی ان کا ذکر ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ میجر سکندر مرزا کے ساتھ کیا حال اور احوال ہوا تو آئیے ذکر کرتے ہیں پھر آگے چل کر ان کی کچھ شارٹ سی بائیوگرافی بھی ہو جائے گی اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ تعالی جلد ہی پھر آپ کو ڈیلی حالات ویڈیو کے ساتھ ہم ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے اور جو حالاتیں حاضرہ ہوں گے ان سے اگاہ ضرور کیا کریں گے اور اندر کی خبریں بھی لائے کریں گے جب تک یہ چینل مونیٹیج نہیں ہوتا مونیٹیج کے بلکل قریب پہنچ چکا ہے آپ کی حلپ کی ضرورت ہے اور امید ہے کہ آپ اس کو جلد جلد اس کو پایا تکمیل میں پہنچانے میں میرا ساتھ دیں گے بہت شکریہ جس طرح آپ نے مجھے پذیر آئی تھی محترم ناظرین اکرام ملک فروز خان نون صاحب ساتھویں وزیراعظم تھے سولہ دسمبر انیس سو ستاون سے لے کر سترہ اکتوبر انیس سو اٹھاون تک پاکستان کے ساتھویں وزیراعظم رہے کچھ حوال ان کا پھر بچپن سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ ملک فروز خان نون سات مئی اٹھارہ سو ترانوے کو زلہ سرگودہ کی تصیید بھلوال کے گاؤں میں پیدا ہوئے وہ سار محمد حیات نون صاحب کے سابزادے تھے ارلی ایڈوکیشن پبلک سکول بھیرا زلہ سرگودہ سے حاصل کی انیس سو پانچ میں آلہ تلیم یا آلہ ایڈوکیشن کے لیے کہہ لیں کہ اچیسا لاہور کا رکھ کیا انیس سو بارہ میں پھر انگلستان چلے گئے انیس سو تیرہ میں ایکس فورڈ میں داخلہ لیا انیس سو سولہ میں ہسٹری میں بیئے کیا انیس سو سترہ میں بریسٹل بن کر پاکستان ہندوستان چلے آئے اس وقت تو ہندوستان ہی تھا تو جنوری دو انیس سو اٹھارہ سرگودہ سے اپنی پریکٹس کا آغاز کیا پھر جنوری انیس سو اکی تا انیس سو ستائیس تک ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے رہے انیس سو پچیس کو اندوستان کربینہ میں دہی عبادی کے وزیر بنے اس وقت یہ سب سے کم عمر وزیر تھے محترم ناظرین اکرام اور کوئی دس سالہ یہ انہوں نے یہ وزارت کی اور سولہ سال تک یہ اسمبلی کے ممبر بھی رہے یہ پھر بلا مقابلہ انیس سو اکتیس میں اکتوبر میں بلا مقابلہ بھی جیتے جون انیس سو چھتیس تا انیس سو اکتالیس میں لندن میں پاکستان کے اینکے لندن میں ہندوستان کے ہائی کمیشنر بھی رہے تو محترم ناظرین اکرام پھر انیس سو اکتالیس میں ویسرائے ہندن نے انیس سو پنتالیس تاک ان کو اپنی کبینہ میں شامل رکھا دوسری شادی بھی انہوں نے بیگم وکارو نیسا سے کی وزیر دفاع کے عددے سے مستفی ہو گئے نومبر میں رولپنڈی سے انتخابات میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی انیس سو سنتالیس میں آئین ساز اسمبلی کے یہ رکن منتخب ہوئے انیس سو انچاس میں سنگاپور کے اجلاس میں وہاں پہ شرکت کی پھر اس طرح اگر آگے چلتے چلتے چلے جائیں شارٹ کر دیتے ہیں تو انیس سو بامرہ مشرقی پاکستان کے دوسرے گورنر رہے تیرہ اپریل انیس سو تریپن تا اکیس مئی انیس سو پچپن تک پنجاب کے تیسرے وزیر اعلی رہنے کا عزاز بھی آپ کے پاس ہے پھر انیس سو پچپن مسلم نے چھوڑ دی کئی وجوہات ہیں انیس سو چھپن کو وزیر اعظم پاکستان حسین شہید سوروردک بینہ میں وزارت خارجہ دولت مشترکہ اور کئی محکمین کے پاس رہے اس طرح یہ کام چلتا گیا انیس سو ستاون کو اسماعیل ابراہیم کی کبینہ میں بھی یہ وزیر خارجہ کے عدے پر فائز ہوئے اس وقت یہ ملک پاکستان سے باہر تھے تو جب کیارہ ستمبر انیس سو ستاون کو ان کو پھر ہٹا دیا گیا یا پھر انہوں نے استیفہ دے دیا اسماعیل ابراہیم نے تو ان کی جگہ پھر ملک فروز نون کو یہ کہا گیا کہ آئیے آپ اپنی کبینہ تشکیل دیں اور یہ نئے وزیر آزم بن جائے ساتھویں وزیر آزم بنے میجر جنرل سکندر مرزا اس وقت پھر ملک کے سربراہ تھے تو آٹھ جنوری انیس سو اٹھاون کو ملک فروز نون نے ابراہیم جو ابراہیم اسماعیل کے سمنگلنگ والا ایک ایکٹ تھا ایک بل تھا اس کو مسترد کر دیا اس کو ختم کر دیا دبارہ سے ملک دشمن اناثر کو پھر بھی یہ کھلی چھوٹی مل گی کہ وہ ملک میں سمنگلنگ ازادانہ کر سکیں اور ملک پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر سکیں یہ ان سے کوئی اچھا کارنامہ سرزد نہیں ہوا جس کی وجہ سے ان کو متوں یاد رکھا جائے گا مگر گوادر اور پھر مشرقی پاکستان سے ان کے انہوں نے کچھ رکبے وغیرہ لیے نئی دیلی کے ساتھ جو معایدے ہوئے پھر گوادر کے گوادر والا رکبہ بھی ملا جو سب سے دلچس سے مغلہ ہے میں اس کو شارٹ کرتا چلوں کہ صدر پاکستان مجرسک اندر مردہ نے سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو انسمبلیاں اور مرکزی پارلیمنٹ کو توڑ دیا اور پھر ایک ان کو خد لکھا خد کا جو متن ہے جو احوال ہے کہ سات اکتوبر ایوان صدر ملک میں استقام اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ذمہ داریاں میں خود نہ سنبھال لوں اور انتظامیوں کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لوں ذرا غور سے سننے والی بات ہے تین مارچ انیس سو چھپن کا آئین نہ صرف یہ کہ ناقابل عمل ہے بلکہ پاکستان کی سالمیت اور اس کے استقام کے لیے خطرناک بھی ہے اگر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے تو بلاخر ہمیں پاکستان سے ہاتھ دھونا پڑے گا نعوذ بللہ تو یہ میں نعوذ بللہ اپنی طرف سے کہا انہوں نے نہیں لکھا لہذا بلک کے سربراہ کی حسیت سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئین منصوب کر دوں تمام اختیارات خود سنبھالوں اسمبلیاں مرکزی پارلیمنٹ مرکزی سبائی کبینہ کو توڑ دوں مجھے اتنا افسوس ہے کہ یہ فیصلہ کون انقلابی اقدام مجھے آپ کی وزارت عزمہ کے زمانے میں کرنا پڑا ان کو یہ کہلیں کہ وہ ان کی خوش آمد بھی کرے تھے کہ میں نے یہ آپ کی وزارت عزمہ میں کام کیا جس وقت آپ کو یہ خط ملے کہ مارشاللہ نافذ ہوگیا ہوگا اور جنہیں جنہیں میں نے مارشاللہ کا ناظم اعلیٰ مقدر کیا ہے اپنے اختیارات سنبھال چکے ہوں گے تو اس لیے ذاتی طور پر میرے دل میں بڑا احترام ہے آپ کی دوستی ذاتی عزت اور فلاہ کے لیے جو کچھ ہوا وہ میں کرتا رہوں گا آپ کا مخلص سکندر مرزا یہ خط تھا وہ گز وقت ان سے لکھوایا گیا تھا پھر جیسے ان سے ان کی صدارت سے استیفہ لیا کیسے میں نے کہا کہ اہمی شیخ صاحب جنرل واجد برکی صاحب جنرل آزم صاحب نے کیسے ان کو تھڑے مارے اور کیسے ہیوانے صدر سے نکال کر ان سے زبردستی استیفہ پر سین کروائے اور کیسے رات و راب ان کو ملک بدر کیا وہ سارا اہوال جنرل جو واجد علی برکی صاحب ان میں بھی ہے اور پھر جو ان کے جو محفلے جانے کا ذکر ہے وہ حسین شہید سوروردی صاحب کے جو ان میں شامل ہے تو محترم راجعہ اکرام فروز نون صاحب کا انتقال سال انیس سو ستر میں ہو گیا تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بھی بڑے ڈرنکر دے بہت شراب پیتے تھے اور ایک برطانوی عورت سے شادی بھی کی تھی اور سنا ہے کہ وہ عورت بھی شراب پیتی تھی تو محترم راجعہ اکرام لیکن اس کے باوجود یہ بہت پڑے لکھے اور پڑے دانشورتے کئی کتب انہوں نے تحریر کی اہمکوں سے حصول اکل تک چشم دیدہ ہندوستان اور آپ بھی تھی یعنی کہ سوان عمری اس کے علاوہ بھی بہت سی برکس ہیں کبھی ان کا یہ تو احوال ہے نا جی کہ یہ پاکستان کے جو حکمران رہے اس حوالے سے کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی ان کی ذاتی زندگیوں کے حوالے سے بھی ایک سیریل سٹارٹ کریں گے جیسے یہ مکمل ہوتی ہے پاکی میں ایوب خان جنرل یعیہ صاحب اور ظلفکار علی بھٹو صاحب اس کے بعد پھر جو لوگ آئے تھے یعنی کہ جنرل یعیہ صاحب ان سب کا ذکر تو کر چکا ہوں یہ لوگ رہتے تھے میں نے اس لیے سوچا کہ یہ بھی میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ ان کے احوال کیسے تھے اور کیسے انہوں نے حکومتیں کی تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازہ اپنے رکھے خیال چاہتے جاتے کام کیجئے گا کہ میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بہت مربانی خدا حافظ